اچھے دیکھیں سوال یہ ہے کہ خواتین کی زندگی میں کیا کیا تبدیلی آئی ہے میں ہی سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی تبدیلیاں جو ہے نا وہ ایک ماحول کی تبدیلی ایک گلوبلائزیشن ہے ایک انٹرنیشنل روش چل رہی ہے جس میں آپ نے وقت کے دھارے کے ساتھ آگے یا آگے جانا ہے تو جتنا مرضی ہماری پیٹریارکل سوسائٹی چاہے کہ ہم نے پتھر کے زمانے میں ہی رہنا ہے اور ہم ڈھیٹوں کی طرح کہیں کہ ہم نے میوزیمز میں ڈیرے ڈالنے ہیں لیکن وہ تبدیلی ایسی جو ہمیں بہاتے ہوئے لے جاتی ہے اس میں میں ایک خاص بات کروں گی بڑا سنتے تھے چار دیواری عورتوں کے لیے چار دیواری اس سے زیادہ اس کے آگے قدم نہیں نکالنا اور مرنا مارنا اور پتہ نہیں کیا کیا عزتیں خطرے میں آ جاتی نہیں اور غیرتیں خطرے میں آ جاتی نہیں تو بڑا مزہ آیا جب ٹیلفون لگا تو چار دیواری میں تو سراخ ہوا نا اس کے بعد جب انٹرنیٹ آیا پھر تو چار دیواری بس کچھ نہ پوچھیں کریک شریک کافی پڑ گئے اور جتنا مرضی چاہیں کہ پبلک سپیس میں عورتیں نہ آئیں اب اتنا چھوٹا سا ایک سیل فون ہے جس کے ذریعے وہ دنیا میں کہیں پہ بھی کنیکٹ کر سکتی ہیں تو اس پہ میں مسکراتی بھی ہوں خوش بھی ہوتی ہوں کیونکہ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو پاکستان میں ایک انٹرنیشنل روش کے ساتھ ساتھ آتی ہیں جیسے ڈیویلپنٹ ہو رہی ساری دنیا میں تو یہاں بھی پہنچ رہی ہے اب ہم چپکے رہے چادر اور چار دیواری کو چپکے رہے تو چپکے رہے لیکن سمارٹ فونز نے وہ سارا تھاڑ داڑ کر کے توڑ دیا ہے سو ایک تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے اب میں کچھ ایسی باتیں بتاتی ہوں جس میں ہماری سٹرگلز بھی شامل تھی جس میں ہم نے بڑی کوششیں کی اور میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ ایفیکٹیو جو ہمارے کام رہے وہ تحریکیں تھیں جو والنٹیہ بیسس پہ ہوتی ہیں جس میں کوئی دل کو چبھن ہوتی ہے کوئی ہمیں اپنی جان کو خطرہ ہوتا ہے یا ہماری ڈیگنیٹی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو ہم خود اکھٹے ہوتے ہیں ملتے ہیں اور پھر ہم آگے تحریک کی صورت میں جاتے ہیں اس میں میں سمجھتی ہوں ہماری بڑی بڑی چلی سیکشول ہرائسمنٹ کی جو تھی اس میں تو میں خود بہت سرگرم رہی ہوں اس کے بڑے ریزلٹس ہم نے لیا ہے اسی طرح ہماری ہیلتھ ورکرز کی تھی پھر ہماری ہاری عورتوں کی تحریکیں بہت زوروں پہ چلیں دس سال سے اوپر چلیں پھر ہماری مچھیری خواتین کی چلیں پھر ہماری نرسز تھیں اسی طرح ہمارے مختلف شعبوں میں تحریکیں جو چلتی آئیں انہوں نے ریزلٹس پروڈیوز کیا انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک ڈگنیٹی کام کرنے والی خاتون کی ڈگنیٹی جیسے مزدور کسان عورتوں نے جو مل کے کام کیا اس میں چاہے وہ اپنی روزی کے لیے ہو چاہے وہ اپنی جاب سیکیورٹی کے لیے ہو لیکن سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی سپیس منوائی ہے کہ ہم پروفیشنل کام کر سکتے ہیں اور ایک پبلک سیکٹر کے اندر جو جگہ ہماری بنتی تھی تھوڑی سی اس کے اوپر ایک محل ضرور لگائی ہے اب ہم آگے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی انوارمنٹ ان کی کنڈیشنز ہمیں امپروف کریں تو وہ سلسلہ تو ایسا جو چلتا رہے گا ابھی بہت سے اداروں میں کمیٹیاں بن چکی ہیں جہاں عورتیں جا کر اپنی ہرائسمنٹ کے اوپر کمپلین لکھوا سکتی ہیں اب اداروں کی جو مینجمنٹ ہے ویسے بھی تھوڑی یوز ٹو ہو رہی ہے کہ عورتیں پرموشن کے لئے بھی فائل کرتی ہیں کیسز لڑتی ہیں کیونکہ انہیں چاہیے اب وہ جتنی دو سائل پہلے ہوتی نہیں اب اتنی نہیں ہے اب زیادہ وہ سرٹ کرتی ہیں اور وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ بھی اپنے کریئر میں اسی طرح ترقی کریں سوشل کانٹیکس بنائیں اپنی کالیفیکیشنز امپروف کریں وہ بچوں کے ساتھ وہ اپنے کام کی ڈیوٹیز کے علاوہ پڑھتی ہیں اپنی کالیفیکیشنز امپروف کرتی ہیں تو یہ ایک روش جو ہے وہ بدلی ہے پھر ایک اور بات جو over the years میں یہ کسی ایک حکومت یا دوسری حکومت کی بات نہیں کر رہی ہوں over the years جو ایک بات بہت بدلی ہے وہ یہ ہے کہ مائیں بڑی بہادر ہو گئی ہیں اور مائیں اب چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹیوں کی زندگیاں ان سے بہتر ہوں اس لئے چاہے وہ پڑھے لکھی ہوں یا نہ ہوں کسی گاؤں میں ہوں کسی شہر میں ہوں وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ جم کے کھڑی ہو جاتی ہیں honor killing کے ایسے ایسے ہم نے cases دیکھے ہیں جس میں پہلے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ بیٹی کو بھی ماری دو اگر کوئی rape case ہو گیا یا کوئی honor killing کا ایسا ہے کہ attempt ہے honor killing کا attempt ہے تو مائیں جو ہے نا وہ اب کہتی ہیں ہمیں justice ہر صورت چاہیے اپنی بیٹی کے لئے تو ان کو اردو زبان نہ بھی آتی ہو تو میں نے دیکھا کہ اپنی جو مادری زمانہ اس میں تھانے میں ساتھ ساتھ آئیں گی ہر پیشی پہ بیٹی کے ساتھ آئیں گی کیونکہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ بس بڑی ہو گئی جو ہم نے گزار لی گزار لی اب ہماری بیٹی ہم سے بہتر گزارے گی اب میں نے ماں کا ذکر کیا ہے تو میں باپ کا ذکر بھی کروں گی باپوں کا ذکر بھی ہونا چاہیے وہ یہ کہ جو پہلے باپ تھے وہ صرف ڈرانے کی چیز ہوا کرتے تھے ڈنڈے کی طرح باپ آئے گا تو یہ کر دے گا باپ آئے گا اس کو میں یہ بتاؤں گی اور وہ ماں کہتی تھی اچھا اچھا خیال کرو باپ کو نہ پتہ چل جائے گا بڑے بھائی کو نہ پتہ چل جائے تو باپ جو ہیں وہ بھی بڑے اوور دے یئرز چینج ہوئے اب باپوں سے آپ پوچھو وہ ریپورٹ کارڈ دکھاتے ہیں اپنی بچیوں کا ان کے کوئی پیرنٹ ٹیچر فانکشنز ہوتے ہیں باپ اتنی خوشی خوشی جاتے ہیں اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ جس طرح لاد اتھاتے ہیں بیٹیوں کے یہ پہلے زمانے میں نہیں اتنا ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں صرف ڈسپلن کے لئے باپ تھا اور افیکشنز کے لئے ماں تھی اور اب باپ بھی جو ہیں وہ بہت افیکشنیٹ ہو گئے ہیں پھر ان کا رول اس طرح سے بھی بدلائے کہ کبھی کبھی وہ بابی کیوں کر لیتے ہیں کبھی کبھی کوئی وہ کڑائی تکہ بنا لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا وہ وینچر آؤٹ کرتے ہیں گھرے لو چیزوں میں اور جو ایک انٹیمیسی ہے نا کہ بچوں کے کوئی پرابلمز ہیں تو میہ بیوی ان کو دیکھ رہے ہیں کوئی سکولز میں پرابلم ہیں یا جاب کے پرابلم ہیں بہت اچھا لگتا ہے کہ باپ پریشان ہوتے ہیں ویسے تو خوش نہیں ہونا چاہیے کباب پریشان ہوتے ہیں لیکن واقعی خوشی ہوتی ہے اس وجہ سے کہ وہ جو ایک دیومنائزنگ قسم کا رول ہوتا تھا وہ بدل کے اب ایک افیکشنٹ فادر کا رول بڑا دیکھنے میں آ رہا ہے تو یہ بھی ایک بڑی تبدیلی ہے پھر میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کا جو پوری ویرائیٹی ہے پروفیشنز میں پہلے یہ ہوتا تھا خیر بہت پہلے میں کہوں گی کہ سکول ٹیچر بن گئی یا کم از کم باتوں میں کہتی تھی میں ڈاکٹر بن جاؤں تو میڈیکل کالیج جو ہے وہ بھڑنے شروع ہو گئے تھے وہ آگے جوب کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی لیکن ایک ڈاکٹر بننا اور ایک ٹیچر بننا تو these were the traditional professions اب آپ دیکھو کہ دیرے دیرے اتنا وینچر آؤٹ کیا ہے صحافت میں آئی ہیں اور شروع میں بہت difficulties اٹھائی ہیں انہوں نے صحافت میں آنے میں کیونکہ بہت male oriented ہے اور environment بہت male oriented ہے جہاں جا کے ان کو venture آؤٹ کرنا پڑتا ہے ministers کے کوئی bureaucrats کے کوئی police والوں کے انٹرویوز لینے پڑتے ہیں تو اس سلسلے میں میں سمجھتی ہوں عورتیں نے بڑا assert کیا اپنا پھر آپ دیکھو کہ صرف وہ doctors نہیں وہ صرف nurses اور teachers نہیں انہوں نے technical قسم کی جو laboratories کے ہوتے ہیں researchers ہیں پھر fighter jet pilots کی اکثر ہم مثال دیتے ہیں پھر parliamentarians ہیں وہ بھی بڑا male oriented قسم کا شعبہ ہے اور وہاں پر آپ کو خاص طور پر اگر آپ reserve seats میں آ جاؤ تو ہر وقت آپ کو ایک مار پڑتی رہتی ہے لیکن assert کر رہی ہیں عورتیں اپنی capacity خود بڑھا رہی ہیں آگے کام کر رہی ہیں جو research ہوئے ہیں پچھلے parlements پہ تو اس میں یہی پتہ چلا ہے کہ عورتوں نے بہت actively participate کیا چاہے وہ legislation میں ہو چاہے وہ executive monitoring میں ہو تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان سے ہمیں یہ indication ملتی ہے کہ عورتیں کافی آگے جا رہی ہیں جہاں تک ہمیں تھوڑا سا خیال آتا ہے concernز آتی ہیں وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو لپیٹتی بہت زیادہ ہیں یا وہ cover آپ بہت زیادہ کرتی ہیں لیکن اس میں بھی میں جو positive value دیکھتی ہوں تو شاید وہ یہ سوچتی ہیں کہ جو public space ہمیں available نہیں تھی تو اگر تھوڑی سی یہ والیں کہ mobility ہماری نہیں بھی ہے تب بھی ہم جائیں تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہر sector کی عورت اور ہر سوچ کی عورت جو ہے وہ venture آؤٹ کرتی ہے اپنی limitations میں خود solutions ڈھونتی ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح اتنی سی جگہ اس کو دیں تو وہ اتنی زیادہ utilization اس کی ہوتی ہے